بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات پھر مذاکرات کی پیش کش کی گئی ہے اتحاد کرنے کی پیش کش کی گئی ہے یہاں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف نے آج اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہے اگر عمران خان کو اڈیالا جیل کے اندر کوئی مشکلات ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں اور ہم ان کی مشکلات دور کر سکتے ہیں مگر اپوزیشن لیڈر نے صاف صاف انکار کر دیا وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شیف کو کہ جب تک طریقہ انصاف کے ہزاروں کارکون جیلوں کے اندر قید ہیں انہیں رہا نہیں کیا جاتا عمران خان کے تمام چھوٹے کیس ختم نہیں کیا جاتے اس وقت تک کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے جی ہاں اپوزیشن لیڈر نے وزیراعظم پاکستان کو صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیا جا سکتے جبکہ دوسری طرح امریکہ نے پاکستان پر ایک بات پھر عظام لگایا ہے نیا عظام لگا دیا ہے پاکستان میں ہونے والے دوہزار چوبیس کے الیکشن کو مشکل قرار دیا گیا ہے امریکہ کی کانگریس میں ایک بل منظور کیا گیا ہے جس میں تحقیقات کی جائیں گی دوہزار چوبیس کے الیکشن جو پاکستان میں ہوئی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے بیمانی کی گئی ہے انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے ہیں کارکنوں کو اٹھایا گیا ہے لیڈروں کو اٹھایا گیا ہے ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے جی ہاں امریکہ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوزار چوبیس کے پاکستان کے الیکشن مشکوک ہو چکی ہے اس میں دھاندلی کی گئی ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے ایک موسر جواب دیا گیا ہے جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس ازام کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں کی گئی یہ صاف اور شفاب الیکشن تھے اور حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کی یہ صاف اور شفاب الیکشن تھے یہ تھی کرنڈ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکے